چور چور بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے میرے بہن بھائی امید ہے سب خر خریص ہوں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رہے ہیں مسکرات تے رہے اور میری بیگم پاک کی طرح ہم آستے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا لے بھر میرے ٹھیک ہو مینجے خر خر کیا نلیسا الحمدللہ آئیتا حاجن بنی ہوں یہ اچھا دیکھیں یہ دیکھیں یہ مچھر گہرات آ رہی ہے گہرات مچھر نہیں چھوڑنا اچھا جی سب سے پہلے تو بتایا بھئی آج جو ہے بہت زبردست ویڈیو جو ہم نے گھر سے باہر جانے والے اور ایک ہمارے رشتہ داروں میں جو ہے نا ایک ڈیتھ ہو گئی ان کے آج تیسری دن کا ختم میں پاک ہے وہاں پہ بھی جانا ہے اور آج آپ کو ہم نے اپنا گاؤں دکھانا ہے انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ رہیے گا یہاں پر بیگم جو ہے وہ کر رہی ہے تیاری میری اور کپڑے میں آپ نے بھی تیاری کر رہی ہوں انتر میرے کپڑے پڑے ہیں مطلب تو بھی تیار کھڑی ہے ہاں جی میں بھی تیار کھڑی ہوں اچھا یہ ہر کا کرنا کہیں بھی جانا ہونا یہ تیاری رہتی ہے جور مجھے بھی لے کے گھے کرو اکیلے جاتے ہو کہ آپ رنڈن اٹھتا ہوں مجھے لے آ جاتے ہیں آپ اس کی بولی دیکھ لے بھی کیا کہہ رہی ہے ہاں نا آپ رنڈن اٹھتا تھوڑی نہ ہو آپ بھی بھی کساس لے کرو اچھا لگتا ہے جلد جلدی پرس کر اچھا یہاں پر کپڑے جو ہے نا وہ پریس ہو رہے ہیں تو پھر چلتے ہیں جی گاؤں آپ کو گاؤں بھی دکھاتے ہیں اور آج ہمارے ہے ختم پاک ایک کمر رشتہ دار کی ڈتھ ہوگی اس کا ختم پاک ہے وہاں پہ جانا تو تیاری کرتے ہیں جی جناب میں نے کر لیے تیاری اور بیگم بھی ہو گئی ہے تیار اور میری آلیا بانو بھی ہو گئی ہے تیار آلیا بانو کہاں جانا ہے ہے تیانا ہے اس کے کپڑے اپنے لگی ہو لیڈ میں چلی گئی ہے چلو جاتو لیڈ تو ہے نا یاد لیڈ ہے لیڈ ہے لیڈ ہے لیڈ ہے لیڈ ہے اب یہ آدھے کی ہے میں نے آدھے ملائڈ سے چلو اس کو بر کپڑا کر لینا نا تو اچھا جی ماشاللہ آلیا بانو بھی تیار ہوگی بیگم بھی تیار ہوگی میں بھی تیار ہوگی موٹھ سیکل یہ ہمارا تیار ہو گیا جی چلتے ہیں جی موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ ہم لوگ ختم پاک سے فارغ ہو کے واپس آگئے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ گزر رہے تھے اور پہلے ہم لوگ یہاں سے جب بھی گزرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اکثر ویڈیو بناتے ہیں تو ایک مرتبہ ہم نے یہاں پر ویڈیو بنائی تھی اس گھر کی یہاں پر ریائش تھی اور یہاں پر بلکہ ریائش نہیں تھی یہاں پر ریائش رکھی ہوئی تھی اور ہم نے ان بندوں کی ویڈیو بنائی تھی تو ان لوگوں کو ہمارے علاقے میں ایک ہے کیا نمی ان کا بڑے ہیں انہوں نے جو ہے نا مکان انہیں دیا تھا ان کو ریائش دی تھی وہاں پہ ان لوگوں نے ریائش رکھ لی تھی لیکن آج پھر ہم لوگ یہاں سے گزرے ہیں تو یہاں پہ دیکھا بھئی یہاں پہ نا کچھ لوگ مطلب کہ یہاں پہ انہوں نے ریائش مطلب رکھی ہوئی رکھی ہے دوبارہ کیونکہ وہ چار پائیں بھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ کرسی وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ ریائش یہاں پہ پھر کوئی آگیا ہے یہاں پر زندگی میں پہلی مرتبہ بیگم کو انہوں میں یہاں پہ لے گیا ہوں اور یہ ہے جی ایس کریم کی دکان اور یہاں پہ میں لے گیا ہوں بیگم کچھ لیا کیا یاد کرے گی وہاں پہ پانی سید ہے یہاں پہ پانی سید ہے یہاں پہ نا اسکریب کھانے آئیے اور کہہ رہیے پانی سادہ جو ہے نا ڈلکے والا وہاں ہے پہلے مرتبہ آکے فس گئی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ پانی وغیرہ پیتے ہیں اور یہاں پہ menu دیکھتے ہیں کتنے کتنے والا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں ستر والا مول لیپال اور اس طرح کا بطلب ہو بنا ہوا پانی پانی بھیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا آلیہ آبانوں کے لیے اسکریم لیتے ہیں اسکریم لے لیں زندگی میں پہلی مرتبہ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ پہائے ہیں ہم لوگ پہلی مرتبہ پہلا saborے گ ہیں ہم لوگ.. کرائچی میں گیا پہائے ہم لوگ گیا اور یہاں پہ پہلای مرتبہ جو Jama' سے نگلے اللہ باکر کہ پال کریں کہ اگر کھانا کھاناں ہیں یہاں پہر وہ آئیے ہیں ہم نے کہا جاتے جاتے پاکی جائیں کافی دن ہو گئے ہم تو بعر کچھ چیز کھائی نہیں ملکے آج اللہ باکر میں کھول دیا ہے کھول دیا آنے لوگ بہت پاس رہیų پانی والے کے پاس دیا میں آئیے ہیں فرما ہم یہ سب آئیے ہیں پانی پیتے ہیں مرشا اللہ جی ہم لوگ گھر پہنچ چکے اور بچے جو ہیں وہ یہاں پہ کھیر رہے ہیں اور بیگم نے آتے ساری اچھے یہ ہم لوگ سبزی لے کے آئے ہیں رستے میں آدھا گل والو ایک کو مٹر اور اتنے زیادہ مہنگے اور میں کہتا ہوں بھئی دل ہی نہیں کیا سبزی لینے کو یہ پرانے والو ہے یہ ہمارے ہاں 200 روپے کلو ہوتے ہیں ہمارے ہاں 200 روپے کلو دے رہے ہیں اور مٹر یہ ہے 120 روپے پائیا تو ہم نے یہی لے لی ٹماتر لینے کی بھی ہمت نہیں لی پھر ٹماتر لے مرشے لے دوسرے پاک ستی ہوتی ہے ہمارے علاقے میں بھی تو بتا رہا ہوں میں نے میں نے بھی تو وہی فارسی نہیں بھولی میں نے اس دن میں بات کی نہیں مجھے پتہ نہیں کرتا اچھا میرے بات ٹوکتی ہے میں جو بات کروں وہی بات یہ دوراتی ہے تو سمجھ نہیں آتی مجھے تو نہیں سمجھ آئے میں نے کوئی یہاں کی بات کر رہے ہیں تو بارو جی اچھا دوسری بات یہ ہے بھئی ہم لوگ جیسے صبح گیا تھے ہر چیز چھوڑ کے ویسی کی ویسی پڑھئی ہے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ صرف ہمیشہ بھاگنے کی سوچتی ہے کہ میں ساتھ جاؤں لیے وہ چاول بھی کھائیں تو وہ چاول بھی کھائیں مجھے گا اس دن میں سے کی dimensionalence ہم نے اس کے لیے کوچھوں گی ہر fil اس بھی کھائیں تو وہ چاول بھی کھائیں ہیں ان خلو لیے چاول بھی کھائے ہیں менے وہ strength کو اپفادے چھوڑ سے کھائیں اور یہ دیکھیں یہ سات چاول بھی چوری کر کیا ہے چور 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 دیکھ کتنی حضراتیں میرے رستے میں دیکھیں نہیں یہ چاول چوری کی ہوئے جار اس نے کیسی ظالم حورت ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ برطن سار ہے ویسے پڑھے نا اس میں دھوک ہی گئی ہے یہاں گندگی پھیلی پور کچھل ہمیں گیس بھی نہیں ہے اب میں سفائی سے مغیرہ کارلوں گی پھر چھے ملی گیس آئے گا پھر کھانا مرام گی کمال ہو گیا یہ ساری پہلے سفائی بغیرہ کر لو یہ دیکھیں جائے کیسے گندگی پھیلے گیا تو بارت یہ اچھا ہے مرگی کھائیں مرگی بند کر دیئیں مرگی ہیں میری مرگی ہیں ان لوگوں نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں گلی کی حالت خراب ہے وہ دیکھیں مرگی بند ہے میرے کہ ہمیں پانے بھی نہیں ڈالا مرگیوں کو پتہ نے مجھتنے صبح ہم لوگ چھوٹ گیا سب سے پہلے تو یہ کھانا پینا بعد میں پہلے مرگیوں کو پہلے پلا پانی بھی گیا چاول بھی گرہ رہی ہے نیچے پہلے تو وہ پیر تھی ان کو دیکھ مرگیوں کو پہلے دیکھ ماشاءاللہ مرگیوں کو پانی جو ہے وہ ڈال دی ہے خوراک جو ہے وہ بھی ڈال دی ہے لیکن وہ کچھ بھی نکھانا چاہ رہی ہے کیونکہ یہ کافی دیر بہار رہی ہے میرے حال میں تو فل رجی ہوئی ہے اس لئے دنے وگرہ جو ہے وہ آگے ویسے کا ویسے کا پڑا ہوئی ہے باقی پانی بگرہ جو ہے وہ میں ڈال دی ہے چاہم ہمارے ہاں گیس جو ہے نا وہ بلکل ختم ہو چکی ہے بند ہو چکی ہے کیونکہ یہ اس کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جی بارہ سے دو بہی تک ابھی ساڑھے تین کا ٹائم ہو چکا ہے گیس ہے ہی نہیں اور بھوک سے اتنی میرے بری حال ہو رہی ہے حالانکہ وہاں پہ میں تھوڑے سے چاول مطلب دو چمچھی بھی تھی لیکن وہ صفحہ بہت زیادہ تھا وہ حضم ہو چکی ہے تو میں نے فرید دیکھا فریج میں صرف پانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑا ہوا فریج بالکو خالی پڑی ہوئی ہے وہ آٹا رکھا ہوا ہے اور اوپر کیلے پڑے ہوئی ہے دو تھی تو ایک کیلہ لیتے اور کچھ نہیں ہے کچھ کھانے کو تو اب کیلے پہ گزارا کرنا پڑے گا اچھا دوسری بات یہ ہے بھئی رات کو ہمارے آئے یہاں پہ ہمارے دوست کے مطلب انہوں نے ملاد کروایا تھا وہاں پہ پوری رات میں گزاری ہے وہاں سے صبح تقریبا فجر سے کچھ دیر پہلے واپس آئے ہوں پھر آکے نمال پڑھیں نمال پڑھ کے میں کچھ دیر سوئے ہوں پھر تقریبا ساڑھ ساڑھ میں جھوٹکے پھر ختم پہ چلے گئے ہوں وہاں سے ابھی گھر لوٹا ہوں اور ابھی انتنی حرم پہ خراب ہو رہی ہے بھوک سے اور دوسرا مید آ رہی ہے تو میں سوٹ رہا ہوں ویڈیو آج چھوٹی سی ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو پسند آجیں گے پسند ہے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کر دیں پاکہ انشاءل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ